اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر کرتی ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے دوستو پاکستان کی مشہور ترین ٹی وی آنچر رابعہ انم ندہ یاسر کا شو گوڈ مورننگ پاکستان روتے ہوئے چھوڑ کر کیوں چلی گئی مکمل تفصیلات بتائیں گے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں اس سے پہلے آپ سے گزادش ہے کہ ویڈیو کو بداؤڈ سکپ کیا لاز تک ضرور دیکھئے گا دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رابعہ انم جو کہ پاکستان کی مشہور ترین ٹی وی آنچر اور بزنس وومن بھی ہیں اور دوستو یہ کافی دفعہ گوڈ مورننگ پاکستان ندہ یاسر کے شو میں بھی شرکت کر چکی ہے اور دوستو اگر بات کیجئے گوڈ مورننگ پاکستان کی تو گوڈ مورننگ پاکستان ندہ یاسر کا شو ہے اور ندہ یاسر اس کو ہوسٹ کرتی ہے اور اگر اس کو پاکستان کے مشہور ترین شو میں شمار کیا جاتا ہے اور اس پہ بہت سے سلیبرٹیز بھی شرکت ایزم اہمان کرتے ہیں دوستو رابیہ انم کو بھی ایز ای گیسٹ ہی انوائٹ کیا گیا تھا لیکن دوستو ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ مشہور ترین ایکٹرس فضا علی اور ساتھ ہی ساتھ موسین عباس حیدر بھی ان کے ساتھ گیسٹ کے طور پر انوائٹ کی گئے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کافی عرصے پہلے جب موسین عباس حیدر اور ان کی سابقہ بیوی فاطمہ کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور یہ کرٹی ورزی چلتی تھی کہ موسین عباس حیدر اپنی بیوی پر تشدد بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں جس پر رابیہ انم نے ان کی بیوی کے لیے شدید آواز کھڑی کی تھی لیکن دوستو جیسے ہی وہ سیٹ پر پہنچے اور لائف آئے تو ان کو اس بات کا علم ہوا کہ موسین عباس حیدر بھی اس شو میں شرکت کی ہوئی ہے اور دوستو اس شو کے دوران لائف ہی وہ یہ کہتے ہوئے ہی روتے روتے شو چھوڑ کر چلی گئیں کہ میں ایسے شخص کے ساتھ پلیٹ فارم اپنا نہیں شیئر کر سکتی جو کہ امنی بیوی کو مارتا ہو یہ کہہ کر وہ روتے روتے چلنی دوستو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملوں گی اگلی اچھی سیکسی نیکس ویڈیو کے ساتھ سٹے ویڈاس اللہ حافظ